اور سویلنگ یا کوئی سوجن تو راکٹر سے رابطہ کریں فرسٹ ایٹ کیٹ ابتدائی طبیعی امداد کا سمان ایوری آفیس فیکٹری ہوم اینڈ سکول شوڈ ہیو ان ایکسیسیبل فرسٹ ایٹ باکس ہر دفتر کارخانے گھر اور سکول میں ریکمینڈڈ بیسک کانٹنٹس سفارش کردہ چیزوں پر مشتمل ابتدائی طبیعی امداد کا ڈبا موجود ہونا چاہیے فرسٹ ایٹ بوک ابتدائی طبیعی امداد کی کتاب کلیرڈی ایکسپلینز ساف وضاحت کرتی ہے ہاو ٹو ہینڈل بیسک پرابلمز کے بنیادی مسائل سے کیسے نپٹا جائے بینڈ ایٹس پلاسٹرز تیار شدہ پٹیاں بینڈ ایٹس اور سٹیکی پلاسٹرز تیار شدہ پٹیاں یا چیپکنے والے پلاسٹر چھوٹے زخموں پر پٹیاں کرنے کے لئے اچھے ہیں یہ تمام شکلوں اور ناپ میں آتے ہیں فور فنگرز، انگلیوں، لگز، ٹانگوں اور اینیویر ایلس یو مائٹ گیٹ لیٹل کٹس یا جہاں کہیں بھی آپ کو چھوٹے زخم ہو وہاں لگانے کے لئے میک شور اس بات کو یقینی بنائے دا بینڈ ایٹس ایٹس ایس بگ اناف کہ وہ جو پٹی ہے تیار شدہ پٹی اتنی بڑی ہو تو کور دا واؤنڈ کہ وہ زخم کو ڈھاپ لے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کے بجائے خود پٹی کر لی جائے الاسٹک بینڈجز لچکیلی پٹیاں دا الاسٹک بینڈجز آر گوڈ فور ریپنگ سپرینڈ جوائنٹس ٹوٹے ہوئے جوڑ کو لپیٹنے کے لئے اور میکنگ آس لنگ ان دا کیس آف آب بروکن آم یا ٹوٹی ہوئی بازو میں ایک جھولہ بنانے کے لئے لچکیلی پٹیاں اچھے سے استعمال کی جا سکتی ہیں گوز جالی دار جالی دار پٹی اور چکانے والی ٹیپ گوز پیڈز جالی دار پٹیاں اور رول یا گول کرنے والی پٹیاں آر کلاؤ پیڈز یہ وہ کپڑے کی گدیاں ہیں that are placed directly on a wound جو زخم پر اسی وقت رکھی جاتی ہیں to protect and control bleeding تاکہ ان کی حفاظت کی جائے اور خون کو روکا جائے for larger cuts and scraps بڑے زخم یا خراشوں کی صورت میں you will need adhesive tape to keep the gauze in place آپ کو اس جالی دار کپے کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے چپکانے والی ٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے ان این ایمرجنسی کسی ہنگامی صورت حال میں ایک لین کلاؤت ایک صاف کپڑا ہینڈ ٹوول ہاتھ کا رمال کلین ٹی شرٹ یا صاف کمیز can be used to cover the wound زخم کو ڈھامنے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے انٹی سپٹک بائپس الکوہل سوائپس and کوٹن بول جرا سین سے پاک الکوہل شدہ دھولے ہوئے پوچے and کوٹن بول یا خام روئی سیفٹی پینس and tweezers بکس ہوئے اور چھوٹی چمٹیاں سیزر کینچی a pair of سیزر is needed to cut the tape and gauze ٹیپ اور جالی دار پٹی کو کٹنے کے لئے ایک کینچی کی ضرورت ہوتی ہے لیٹکس گلوف ربڑ کے دستانے لیٹکس گلوف are always a good idea ربڑ کے دستانے ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی ہے especially خاص طور پر if you are dealing with body flirts from a stranger اگر آپ دوسرے انسان کے body flirts خون سے بہنے والی رتوبت کو صاف کریں کیلومائین لوشن کیلومائین لوشن is used for soothing sun burns and strings کیلومائین لوشن کو دھوپ کی جلن یا چبن کو soothing آرام پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کلینیکل تھرمومیٹر ٹبی حرارت کا پیمانہ انیلگیسٹک انیلگیسٹک ٹیبلٹس انیلگیسٹک ٹیبلٹس جیسا such as سپرین اور پیراسیٹا مول جیسا کہ سپرین یا پیراسیٹا مول عدویات ہوتی ہیں اوکے سٹوڈنٹس ہوپسو کہ آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آگی ہوگی آپ نے اب اس کے پیج نمبر فورٹی پر موجود ان دو پیراگرافز کو ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے اور ان کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ نے اپنے ریجسٹرز میں لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چپٹر کی ٹرانسلیشن کو آپ نے اچھی طرح سے باو محاورہ یاد کرنا ہے جیسے کہ آپ کو کلاس میں انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے پیپر میں باو محاورہ ترجمہ لکھنا ہے تو جیسا کہ آپ کو پڑھایا گیا اور جیسا آپ کے نوٹس میں موجود ہیں آپ نے باو محاورہ ترجمہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے